بسم اللہ الرحمن الرحیم عظمتوں برکتوں کا اندازہ لگائی دی سکتے ہیں جناب عامر حبیب صاحب یہ سچی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے اللہ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا شکر ادا کر سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ رمضان جس کی فضیلت اور احمیت خود اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو جس کی عظمتیں اور برکتیں یہ ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہو کہ مسلمانوں یہ نعمت صرف تمہیں نہیں ملی ہے بلکہ ایک لاکھ چوبیس زار کم بیش جتنے انبیاء گزرے ہیں گزشتہ ساری عمتوں میں روزے فرض رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ روزے اتنی اہمیت والی اللہ کی نظر میں اتنی پیاری اور مقبول عبادت ہے کہ گزشتہ ساری عمتوں میں روزے رہے ہیں ان کا طرح مطلب کے سیری افطاری الگ ہو یا طریقہ کار الگ ہو یا حکم الگ ہو لیکن بہرحال روزے کم یا زیادہ تھوڑے یا زیادہ یا لمبے یا چھوٹے لیکن روزے بہرحال ساری عمتوں میں رہے ہیں میں جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں صرف دو ہی ایسے مہینے ہیں جن کا نام بکرہ ذکر کیا ایک ہے حج کا مہینہ اور ایک بقیادہ مہینے کا کہہ کر وہ رمضان المبارک کا نام لیا گیا اللہ پاک نے فرما شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن سورہ البکرہ ہے دوسرا پارہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاہ فرما رہا ہے مہینہ رمضان کا یعنی یہ ایک اسٹونشبل انداز میں بات ہو رہی ہے کہ احران کیا کہ مہینہ رمضان کا تاکہ متوجہ جائے رمضان کا مہینہ کیا ہے کس بات کی اہمیت ہے اس میں قنزل فیہ القرآن اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا تو گویا ایک چیز نازل ہو چکی مگر اب قیامت تک اس کی یہ اہمیت اور اس کی یہ فضیلت برقرار رہے گی کہ اس کے اندر چونکہ قرآن اتارا گیا لہذا ہمیشہ ہمیشہ جب جب یہ مہینہ آتا رہے گا اس کی عزت ہوتی رہے گی تو میں ایک محبت کا نکتہ یہاں پر دنیا بھر کے عاشقان مصطفیٰ کو دینا چاہوں گا کہ اگر قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہین ایک ہی بار قرآن اترا بار بار تو نہیں اترا تو ایک ہی بار اترا قرآن مجید لیکن اس ایک بار کے اترنے کی وجہ سے اب ہر بار جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی وہ اہمیت کہ اس کے اندر قرآن اترا ہے اس بنا پر تم نے اس کا عدد بھی کرنا ہے تازم بھی کرنی اس کا درجہ بھی بہت بلاند ہے تو عاشقان مصطفیٰ اسی لئے ہر سال ربی علیہ الشیح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاشی بھی مناتے ہیں کہ حضور کی ولادت تو ایک مرتبہ ہوئی لیکن چونکہ اس مہینے میں ہوئی ربی علیہ الشیح میں ہوئی تو اس بنا پر وہ ربی علیہ الشیح کبھی احترام اور عدد کرتے ہیں تو اس لئے بار بار ان مہینوں میں جب بھی وہ چیز آتی ہے جب بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا حدیث شریح میں بھی آتا ہے کہ ان وقتوں کا ان اوقات کا ان زمانوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کا حدب کر رہا چاہیے جن اوقات یا جن زمانوں کے ساتھ کسی نسبت والی چیز کا تعلق ہو تو سب سے بڑی وہ نسبت جیسے خود اللہ نے محبوب قرار دیا ہوتا رمضان شریف بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ پاک کی مہربانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ عام دنوں میں جو فرض کی اہمیت ہے رمضان کے مہینے میں نفل کی اہمیت فرض کے برابر ہو جاتی ہے اور عام دنوں میں آپ جس فرض کو ستر مرتبہ دا کر کہ جہاں پہنچ سکتے ہو رمضان شریف میں ایک فرض ستر فرضوں پر برابر ہو کر یعنی اتنی بڑی اہمیت قرار پا رہتا ہے تو رمضان شریف کے اندر سونا بھی عبادت کھانا بھی عبادت جاگنا بھی عبادت چلنا بھی عبادت یعنی بطلب کہ روزے دار کی ہر ہر ادا عبادت ایون کہ جی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی ناظرین و ناظرات اور سامین و سامیات سے میں بات کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا کہ اللہ نے فرمایا روزے دار کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو اس کے میدے کی بو اس کے موں سے آتی ہے اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک وہ کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے روزے داروں کی مو کی جو بو ہے مجھے کسطوری اور عمبر اور مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے آپ اندازہ لگائیں پیار اور محبت کی کتنی انتہا اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ہو جاتی ہے میں تو سوئیتاؤں کہ تمام بندے زندگی میں جتنی بھی بدنصیبیوں کے دن گزار چکے ہیں گزار چکے ہیں اب اپنے آپ کو اگر مقدر کا شہنشاہ بنانا چاہتے ہیں تو در کریم پہ جھگ جائیں روزے رکھیں اللہ کی بارگاہ میں جب تمہارے موں کی بدبو سے بھی پیار ہو رہا ہے تو اے مردو ریرتو مسلمانوں کی خواتین اور مسلمانوں کے مرد ازرات نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ دنیا کے سارے لہو والاہب کا چھوڑ دیں اور اپنے مالک کے دروازے پہ حاضر ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ دن میں بھی گناہوں کو بخشواتا ہے رات میں بھی گناہوں کو بخشواتا ہے تراوی میں بھی گناہوں کو بخشواتا ہے سہری میں بھی بخشواتا ہے افتاری میں بھی بخشواتا ہے اور حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ کھا رہا ہوتا ہے تب راضی بندہ پیرا ہوتا ہے تب اللہ راضی بندہ سو رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ رازی ہوتا ہے عشو بتگیا